چھتیس گڑھ کی رازدھانی رائیپور میں پولیس نے نصری کے برودھ اب تک کی سب سے بڑی کاروے کو انزام دیا ہے پولیس نے ایک کروڑ سے ادھکی نشریلی دبائی کے ساتھ چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے لگ بھگ دو لاکھ روپے کی نشریلی ٹیبلیٹ بھی جبت کی ہیں پولیس سبھی آروپیوں کے خلاق میں انڈی پی سی ایکٹ کے تحت کاروے کرے گی پولیس کی گرفت میں آئے نشریلی کے سوادھا کر چھتیس گڑھ کے یوگاؤں کی بیچ میں نصر کا جخیرہ پہنچانی کی فراق میں تھی جن کی منصوبوں پر رائیپور پولیس نے پانی فیڑ دیا ہے ایس ایس پی پرشانت اگربار نے پورے معاملی کا خلاقشہ کرتی ہوئے بتایا کہ مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ آجاد چوک کے پاس تھانک شتر کے مکٹ نگر میں بائیک سبار دو یوگا کے نشریلی ٹیبلیٹ کو بیچنے کی فراق میں ہے گراہت کی تلاش میں وہ پھلال بیٹھی ہوئے تھے پولیس نے تتکال کاروائی کرتی ہوئی مخبر کی نشان دہی پر بائے کے سبار کیا زدین اور بھاسکر سے پوچھتاچ کی ہے دونوں کی تلاشی لینے پر بیکشوے نسیلی دبائیں برامت ہوئی ہیں تیہ پہ کچھے کاروائی رائیپور پولیس کا دوارہ کی گئی ہے جس میں نشیلی دبائیاں نشیلی ٹیبلیٹس لگ بک دو لاکھ نگ اسپاسمو اور الپرازولم یہ دونوں دبائیاں لگو دو لاکھ نگ جبت ہوئی ہیں اور اس میں جو لوگوں کو سیل کرنے والے تھے دو لڑکے وککی اور بھاسکر راؤ آزار چوک میں وہ لگ لگ لوگوں کو فٹکر میں سیل کر دیتے تو پہلے ان دونوں کو پکڑا گیا ان دونوں کے بارے میں انپورٹ ملی ان کو پکڑا گیا ان کے پاس دائیسو تینسو کی لگ بک کی سنکھا میں ٹابلٹس ملی تھی